السلام علیکم ورحمت اللہ تو میں نے آپ سب سے پوچھا تھا کہ حروف مستعالیہ کون کون سے ہوتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حروف مستعالیہ ساتھ ہوتے ہیں کون کون سے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حروف مستعالیہ کو ہم ہمیشہ پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں خو کی مثال سے ہم سمجھیں گے خو کو ہم پر موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں خو لی دن اس کے بعد ہے سوت کی مثال سوت کو بھی ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ حروف مستعالیہ میں آتا ہے مثال ہے سراتو سوت کو یہاں ہم موٹا پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر لفظ میں تو بھی آ رہا ہے تو ہم تو کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ تو بھی جو ہے وہ حروف مستعالیہ میں آتا ہے سراتو اس کو ہم سراتا نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے سی رو تو اب ہم ایسا لفظ دے لیتے ہیں جس میں دو حرف ایسے آ رہے ہیں جو کہ حروف مستعالیہ میں آتے ہیں غوین اور قوف غو سی قن تو یہاں پر غوین حروف مستعالیہ میں آتا ہے موٹا کر کے پڑھیں گے اور قوف غو سی قن قن تو یہاں پر قوف بھی جو ہے وہ حروف مستعالیہ میں آتا ہے تو اس کو بھی ہم پوریانی کے موٹا کر کے پڑھیں گے یاد رہے اس کو غا سی قن نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے غو سیقن غو سیقن آپ سب پریکٹس کرتے رہیے تاکہ آپ سب کی محارج بہتر ہوں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے کیو ٹی وی ٹیوٹر کے پیج کو فالو کیجئے